سیشن کا جو آج کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے جی ہم تمام لوگوں کے ساتھ لائیو سیشن کر رہے ہیں تاکہ ان کے کوئی مسئلہ اگر ہے تو ان کو ریزول کر سکیں تو اس وقت اگر کسی کا کوئی پیسن ہو تو وہ ہیلپ چاہ رہا ہو تو وہ ڈریکٹ ہم سے بات کر سکتا ہے تو پیسن آپ اپنا لکھیں اور ہمارے ساتھ جو پیسن آنسر سیشن ہے وہ شیئر کر لیں آپ لوگ تو اس میں کچھ میں اپنی طرف سے شیئر کر دیتا ہوں جی پہلا سب سے پہلے منیوم ٹیکس اور سی این جی سٹیشن کی بات کر دیتے ہیں انڈر سیکشن اس میں لوگ یہ کہہ رہا جی کہ آپ چار پرسنٹ او گیس بھی لیا یا اپنا پروفیٹ ان لاؤس ہونڈ بنائے یا اس میں پلاس انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بجلی کا بل ہوگا وہ بھی اس میں کونسیٹیوٹ ملیون ٹیکس بن رہے گا تو بجلی گولہ ٹیکس پلس سی این جی سیشن پہ جو گیس بل ہے وہ اور اس کو کمپیر کریں گے اب اپنے نیٹ پروفیٹ کے ساتھ اس پہ جو ٹیکس بنے گا پیچھے اولی جو ہائر ہوگا وہ آپ پی کریں گے جی ازالان شاہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں جی اچھا میں آگے چلتا ہوں جی سی این جی سیشن اس کے بعد جو اب فردر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا ضرور نہیں ہے میڈی پیسی جو ٹائم لیٹرس انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھا جی میں اگلا پوائنٹ اب رکھتا ہوں یہ نمبر بان تھا نمبر ٹو آپ کے پاس ہے اس میں سی این جی والا بھی ہو گیا پیٹر پمپ وہ بھی بات کرتے ہیں انڈر سیکشن پیٹر پمپ کو چکے کمیشن دی جاتی ہے تو اس پر جو ٹیکس کر جاتا ہے جی جو کمیشن کے اوپر وہ فائنل لیس آج ہے فیلال دوزار بیس اور اکیس میں فیلال ایسا ہی ہے تو پروفیٹ ان لوز کونٹ اب بنائیں گے اور جو ٹیکس کٹا ہوگا آپ کا وہ فائنل لیس آج ہو جائے گا کمیشن کے اوپر اور بارہ پرسن میرا خیال ہے اس پر جو ٹیکس ہے پلس اس کے اندر جو پھر آپ کو ایکچوال پروفیٹ ان لوز کونٹ آئے گا اس کا کیپٹل میں آپ کریٹ لے سکتے ہیں یہ فیلال پیٹر پمپ سے ریلیٹر تھا اگر اس میں آپ خود پرچیز کر کے کوئی انہوں نے خود اپنا لگایا ہوا تو وہ ظاہری بات ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کے طور پر وہ سیل پرچیز ان کی ٹریڈنگ بن جائے گی اگر آپ خرید کے بیچ رہے ہیں اور کمیشن ایجنٹ نہیں ہے تو پھر ظاہری بات آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اپنے رنٹ پر جگہ دی ہوئی ہے اور پیٹر پمپ ان لوز کھا ہے سیم خان سا بات ہی ہو رہی ہے کہ ان کو جنرلی یا تو تلقہ ملتی ہے یا ان کی کونٹریکٹ رسیٹ ہے یا ان کی پرائز جو ان کو ملتا ہے ویننگ وہ اگر کوئی میچ میں ایسی پرپومنس دے ایک ہو تو ان کو پرائز ویننگ اماؤٹ مل جائے تو آپ سیلی اور جو پرائز سیلی تو آپ کو کہتا ہے نورمال ٹیکس ریجیم میں ہے پرائز ویننگ جو ہے وہ فائنل ریچار جاؤ جو کونٹریکٹ بی سی بھی دے گا وہ ان کی جو ٹیکس کٹے گا سیمین یا ایٹ پرسنٹ جو اپلی کے بل ہے وہ ان کے لیے وہ کونسیٹیوٹ مینیم ٹیکس ہوگا یعنی وہ یا اس کے ٹیکسی بل انکم پر ٹیکس بھی چواریز خائر ہوگا اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو اس کو کلیر کرتے گا آتیف اکبر کہہ رہے ہیں جی مینیم ٹیکس کون اینی منفیکشنی فرم اور اس دیر اینی سپیسیفک پرسنٹیج دیکھیں آتیف شیخ اکبر صاحب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اگر آپ منفیکشنر ہیں اور ان لوگوں کو سیل کر رہے ہیں جو کبی دھولنگ ایجنٹ ہے تو پر آپ پر جو اپلی کے بل ٹیکس ریٹ ہے اگر ریڈیو سیٹ نہ ہوا تو 4.5 پرسنٹ آپ کا مینیم ٹیکس بانے گا اگر آپ سپلائیز میں ہیں اگر آپ سنسیز میں ہے تو اس میں 10 پرسنٹ بھی یا 3 پرسنٹ بھی ہے تو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹائپ آف سنسیز کیا اس کے مطابق وہ آپ کا مینیم ٹیکس جو ہے وہ کونسیٹیوٹ ہوں گا یہ اس کا کونسیپٹ ہے یا آپ کے پروفرٹ کے ٹیکس پرپورشنی بھی چیوریز خائر اپے کریں جی اگر اگر آپ کو عارف آہ اکبر صاحب جواب مل گیا ہوتے اس کو کہ کر دیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ازالان شاہ کہہ رہے ہیں صاحب جی اگری کلچر انکم کتنی ایگزمٹ ہے کینڈلی گائیڈ ہوئی ازالان شاہ صاحب ابھی اس وقت جو دوہزار بیس کی ریٹر جا رہی ہے اس میں چار لاکھر پیتہ کر رہی اگری کلچر انکم ہوئی گی نیٹ جیسی آپ کہتے ہیں یعنی گروس منس ایکسنسز کر کے تو وہ چار لاکھر پیتہ جو ہوگا وہ زیرو پرسنٹ ٹیکس ہوگا یہ ایٹین ایٹی سیونڈ کا جو لو بنا ہوا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے مطابق پھر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا اب اس میں جو سلامریٹ انہوں نے دیئے ہیں اب اس میں یہ بھی ہے کہ لینڈ بیس ٹیکس ہے یا یعنی ایریا بیسٹ یا انکم بیسٹ ہے لیکن چار لاکھر پی تک دونوں صورتوں میں انہوں نے اس کو جو کیا وہاں وہ زیرو پرسنٹ کیا ہوں جی جناب یہ آپ کا جو تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج live question answer session فردر میں آگے چلتا ہوں جی میرے پاس پیٹر پرم کے بارے میں بات ہوگی اچھا نہیں سپورٹ پرسنٹ کے بارے میں بات ہوگی اب ہم جو نیکس پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک بڑا اچھا koncept ہے ڈیڈکٹی بلٹی کا موسیقی تک دیڈکٹی بھی جو کیا ہوں اگر آپ لوگ پرس کریں اگر آپ کسی ایسے بندے کو سپلائی کرتے ہیں یا سبسی رینڈر کرتے ہیں جو کبھی دھولنگ اجنٹ ہے تو پھر وہ ٹیکس کاٹے یا نہ کاٹے وہ آپ کا minimum ٹیکس بن جائے گا نمبر ایک نمبر ٹو اگر آپ کسی ایسے بندے کو سپلائی کریں جو ٹیکس کاٹے یا نہ کاٹے وہ نور میں ٹیکس میرے گا اس ٹیکس کی اجسمنٹ آپ کلیم کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کاٹا تو آپ کو الگ سے پی کرنے کی ضرورت نہیں انلیس آپ کا پروفٹ اتنا نہ آجائے گا اس پر ٹیکس بن جائے اچھا جی نبیل صالح صاحب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ایک کروڑ تیرہ لاکھ کا مکان کا بیانتیس لاکھ کیش کا ہو تو کیا باقی پیمنٹ کیش میں کی جا کی کرنی چاہیے یا ڈیمانڈ ڈرافٹ جبکہ پانچ سال کی ریٹن بھی فائل نہ کی ہو دیکھیں نمید صالح صاحب اس وقت کونسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ پچاس لاکھ تک ایمگور پروپٹی پر چیز کریں گے تو پیمنٹ سرو پروچ چیک ہے تو بہتر ہے کہ جتنا بینکنگ چینل آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو کریں تاکہ اس کو پروبلم نہ ہو یہ اس کے لیے آپ کو اور اگر موویبل ہے تو پھر آپ دس لاکھ سے زیادہ کی پیمنٹ بینکنگ چینل کریں گے ورنہ پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ذاتی پروپٹی لیں گے تو کیپٹل گین کلکولیٹ کریں گے جب بیچیں گے تو وہ ڈیڈکشن نہیں الاؤٹ ہوگی ایز ایکسرنس کے طور پر کاؤسٹ اور اگر بزنس کی جا ایسر لیں گے تو پھر آپ ڈیپسیشن اس پر کلیم نہیں کر سکیں گے اور ایموویبل میں ایک اور بھی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ خریج بھی لیتے ہیں نہیں بھی بیشتے اگر بعد میں تو آپ کو پانچ پرسن فیر مارکن ویلوی کا فرنلیٹی کے طور پر پڑ جائے گا تو نبی صالح صاحب آپ اس کو چک کر لیں میں جب امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اگر اگر آپ کو مل گیا اور وہ آس صحیح گئی ہے تو آپ اس کو اکے کر دیں آگے سوال کر رہے ہیں جی ساجد حسین کہہ رہے ہیں سجاد حسین کہہ رہے ہیں لیسکو پرچیز تھرڈ چلول آئٹم رومی ریٹیلر لیسکو بدھرد سیل ٹیکس is it okay دیکھیں لیسکو ظاہری بات ہے اگر وہ ویڈھولڈنگ انجنت ہے اس نے تو ٹیکس کرنا ہے اب رہی بات جہاں تھا کہ تھرڈ چلول آئٹم ہے تو وہ تو ایسی ہی اگزیمٹ from جو سیل ٹیکس ہے تو پھر اگر سیل ٹیکس ہے ہی نہیں تو ویڈھولڈنگ پھر کس چیز کی ہو رہی ہے اب آپ اس کو ذرا نوٹ کریں اگر میری سپلائی ہی اگزیمٹ ہے تو پھر اس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس اس بات کا ہوگا یہ ذرا چیک کریں کیونکہ اس پر تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو اگر تو تھرڈ چلول آئٹم ہے obviously جو پرائز فکس ہے وہ لگ ہے سکھ چلول ہوگا تو سوری وہ اگزیمٹ ہوگا تھرڈ والا جو ہے تو وہ تو تھرڈ شلول آئٹم میں میرا حیال ہے کہ اگر چیک کر لے اگر اگزیمٹ نہیں ہے تو پھر اس پہ کٹ ہوتی ہوگی کیونکہ اس میں تو مینوفیکچرر اور جو ایمپورٹر ہوتا ہے وہ سیل ٹیکس دے دیتا ہے فردر تو بعد میں آپ اس پہ سیل ٹیکس چارج کر ہی نہیں سکتے وہ اپلیکی بل نہیں ہوتا جی جناب یہ کون تھے پہلے یہ سوال کن کا تھا جی چیک کر لے میرا حیال ہے تھرڈ شلول آئٹم پہ بھی دھولڈنگ اپلائی نہیں ہوتا اس کو ذرا چیک کر لیجئے گا وسیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی thank you sir tax has been deducted at 10% لیکن اس بار یہ minimum tax ہے جس وجہ سے gross income کی tax is taxable at higher rate sir can't regard me regarding allowable expenses for a small percent tax difference of 153 دیکھیں بلکل ٹھیک ہے سیم خان صاحب بات اب یہ آ رہی ہے کہ آپ اگل آپ ان کے genuine expenses ہیں وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں تو جیسے کوئی آپ نے سٹاف رکھا ہوا ہے ڈرائیور رکھا ہوا ہے food clothing etc آپ کا اس کو earn کرنے پہ جو ہوگا وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں petrol ہے repair ہے لیکن اس کے supporting document cross check میں pay کرنا اور جہاں ٹیکس کاٹنا کاٹ کے آپ کو دینا پڑے گا وہ expenses آپ مائنس کر سکتے سکتے ہیں ورنہ بیلنس آپ کو پر اگر taxable income زیادہ بن جاتا ٹیکس پہ تو وہ دینا پڑے گا آپ کو ہے ایسے ہی سکت جی آریف اکپر کہہ رہے ہیں sir i am talking about product profit margin while i am conclude the sale tax i have to add my profit margin so is there is any law which bound me for a specific percentage is equal to four point five percent is the final percentage i am working in textile sector textile sector textile sector آگے کہہ جئے ہم کون دے مہتنے اتنا i am working in textile sector دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو textile سکتے کے آئٹم دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو سیل ٹیکس ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے پروفیڈ مارجن ایڈ کرنا تو آپ کلنے جو ایڈ کریں گے اس کے اوپر پھر جا کے جو ویلیو ایڈ کریں گے اور جو سیل ٹیکس ہوگا اگر اپلی کے بلے لگا کے تو پھر اس کے اوپر جو فور پائنٹ فائی پرسنٹ ہوگا وہ کٹوتی ہوگی یہ فور پائنٹ فائی پرسنٹ آپ اس کی پرائیس میں ایڈ نہیں کرتے اسی پرائیس میں سے کٹ کے لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ ذرا نوٹ کر لیجے جی جناب عصیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی تینکیو ہاں جی آپ کو بھی آرے فکور صاحب اگر جواب مل گیا ہو تو اس کو اوکے کر دیجئے گا ورنہ کوئی اور question ہو تو وہ آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں جی جناب کوئی اور question کر رہے ہوں ورنہ میں پھر دیکھتا ہوں جی میں نے آپ کو share کیا تھا minimum text کے بارے میں میں نے بات کی تھی اچھا اب جو کچھ میں بتا دیتا ہوں آپ کو number 4 cases still under FTR final text regime اس میں آپ کا metal pump ہے پھر اس کے بعد plus ہے آپ کا exports ہے پھر آپ کا dividend ہے اور ان کی plus ہے certain specific transaction اور non return پرسط یہ cases جہاں پہ final text جی میں ابھی بھی لوگ اور بھی اس کے علاوہ جن میں final text جو 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 دوسروں کے نام پہ جو پروپٹی لی جائے گی وہ آپ اپنی بیل سٹیٹمنٹ پہ شو کر سکتے ہیں تو اس کو کبر کر لیں تاکہ یہ بنامی transaction سے باہر نکل جائے ورنہ کل کو پھر سرونٹ کو مسئلہ نہ ہونا شروع ہو جائے جی انہوں نے کہا جی تینکیو نبی صالق صاحب نے عبدالوحیصہ مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگر کوئی اور سوال ہو تو وہ آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں جی میں پانچ ماہ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی جو جو میرے سامنے چیزیں آئی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو مجھے کچھ ہی ہوگی اگر آپ کے سوال آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اسے نولیج کو پھیلانے میں اور اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی question and answer کی شکل میں میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں جی ایک اور پوائنٹ پر ایک بڑا interesting پوائنٹ ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں bank account in in husband name and 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 ایک husband نہیں میں جی پہلا دوسرا in wife lane and in joint یہ اس پہ کافی سوال آئیں جی میرے پاس کہ اگر 10 count ہو تو اگر دیکھیں صرف husband کے نام پہ اور اس کی transaction ہے تو husband کی wealth میں آپ کور کر سکتے ہیں اگر وائف کے نام پہ اور وائف کی working woman ہے اس کی اپنی transaction ہیں تو آپ اس کے وائف کے wealth پہ کور کر سکتے ہیں اگر joint account ہے اور اس میں صرف husband کے پیسے ہیں تو husband اس کو کر سکتا ہے اگر joint account ہے اور وائف کے صرف سارے پیسے ہیں تو وائف کور کر سکتی ہے اور اگر joint ہے اور دونوں کے پیسے ہیں تو دونوں کی transaction کو لگ لگ کر کے دونوں میں جو balance ہے جس کا جتنا بچا ہوگا وہ دونوں میں آپ straight کر سکتے ہیں اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا اچھا فردر لوگ سوال کر رہے ہیں جی is minimum tax 113 applicable on construction company وسیم خان صاحب پوچھ رہے ہیں وسیم خان صاحب اگر law میں کوئی exemption نہ دی ہو تو ترنوبر ٹیکس تو ہوگی اس نہیں construction company پہ بھی applicable ہے اس میں کوئی چھوٹ ہے سچ نہیں ہے unless لو آپ کو exemption نہ grant کر دیں تو یہ اگر آپ کو مل گیا ہے جو آپ اس کو okay کر دیں عبدالوحی صاحب نے okay کر دیا ہے جی bank account کا میں نے آپ کے ساتھ شہری کر دیا ہے جی جناب مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ میرے ساتھ کر سکتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں جی جتنے جن لوگوں کو اگر کوئی problem آتی ہے تو اس کو اس میں cover دیکھیں ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ صرف گاڑی اور گھاری ہوگا اس میں shares بھی ہو سکتے ہیں اس میں bank account بھی ہو سکتا ہے جہاں جہاں transaction آپ نے کیا یا taxpayer نے کیا ہے لیکن لیکن وہ نام دوسرے کے ہے تو اس کو جیسے bank account ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر wife کا bank account ہے اور پیسے لیکن سارے contribution husband کی ہے تو وہ husband اپنی wealth میں cover کر سکتا ہے کیونکہ سارا پیسہ اسی کا دیا ہوا تو آپس میں loan loan کو اس طرح بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیاں بی بی بھی بھی آپ unless کو cross check کی agreement نہ ہو جائے تو loan ایک دوسرے کو دیتے پھر ہیں جی سب سے پہلے جی اب فیصل رحمان کا سوال آیا ہے اسیم خان صاحب نے ہوگے کر دیا جی فیصل رحمان کہہ رہے ہیں سب سے ایک سپرfert جیانے سب سے ایک سوال اپنے ڈالنے کی فیصل رحمان سب سے پھر ہیر آئے ہیں ایک سوال ہوگا دیانا نرے تو پھر بھی بنا آکے تو اپنے رکھ رہی ہیں کل کو آپ سے مانگ بھی سکتے ہیں تاکہ ایکچول پروفٹ کا ایک ریڈٹ آپ کو ملنا ہے کیونکہ ورک پائی کا کونسپٹ اب ختم ہو چکا ہے تو فیصل صاحب اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو آپ اس کو اوکے کر دیں چود جیس ساکر وحمد کہہ رہے ہیں ان ایکسٹینشن ایکسپیکٹل فور کمپنیز ڈیکس ریٹرن ساکر صاحب ابھی کتی دسمبر تو آئے گی اس کے بعد ہی پھر پتہ لگے گا ساکر ڈیٹ اوکسین کرتی ہیں کہ نہیں جی شاہد محمود کہہ رہے ہیں سر کٹ سریف سرسز میں انٹرنیٹ سرسز پال کرتی ہیں رولڈین ٹیکس کے حوالے سے سرسز میں انٹرنیٹ سرسز دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ سرسز آپ کو دیکھ ہو رہا ہے جہاں تک پی ٹی چیل کا تعلق ہے جو وہ دے رہے ہیں تو اس میں ہے تو وہ آریڈی جو سرسز اگر کیونکہ فال کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے ریسپیکٹیو جیوریسکشن وہ ریسپیکٹیو سبوں کے پاس ہے تو اس نے سیل ٹیکس سے پوائنٹو بیسے آپ کو ریسپیکٹیو جو پروینچل لوگز ہیں وہ چیک کرنے پڑیں گے اور رہی بات انٹرنیٹ ٹیکس لوگی تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو آپ کو پارٹی سپلائی کر رہی ہے اس کے پاس اگرنچل سٹیپیٹ ہے یا ادر وائز وہ اگزیمٹ ہے ورنہ اس پہ بھی بھی دھولی ٹیکسی پر بیسے ہیں وہ اپلیکیپل ہو جائیں گی جی جناب اور کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر لیں ہم کوشش کر لیں لوگوں کے جتنے بھی جو کومن ایشیوز ہیں یا ایسے ایشیوز جس میں جواب کوئی نہ ہو تو اس کو سرچ کر کے لوگوں تک پہنچائے جا سکے جی جناب میں بیٹ کر رہا ہوں جی لوگ اچھے سوال کر رہے ہیں مجھے امید ہے شیئرنگ آف نالج کافی لوگوں تک پہنچے گی اور سب لوگوں کو کومن پینیفرٹ کے طور پر سب کو جو فیدہ جو ہے وہ پہنچے گا اچھا چلے میں کچھ اور پوائنٹ آپ شیئر کر دیتا ہوں جی آپ کو اس وقت میں آپ کو پوائنٹ شیئر کر دیتا ہوں کومیرشل ایمپورٹس کا اس کی پہتری سچویشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اچھا جی وہ میں کرتا ہوں اس سے پہلے ابتخار احمد خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام نے سر ڈیڈیڈیو ٹیچ ٹیکسیشن مڈھول سی ایٹ کیپس ان ٹو سو ست سیمن جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے جی ابتخار احمد خان صاحب میں کافی دیر ان کے ساتھ پڑھاتا رہوں آئی سی ایم اے پہ بھی پڑھاتا رہا ہوں اور گیپس والوں کے ساتھ بھی میں پڑھاتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جی جناب عبدالوحیر صاحب کہہ رہے ہیں جی سر پلیز شیئر آپ کے پاس ہے کہ آپ نے ایمپورٹس میڈ دوزار بیس کی بات ہے پہلی سیچویشن یہ ہے کہ آپ نے ایمپورٹ بھی دوزار بیس میں کی سیل بھی دوزار بیس میں کی تو آپ اپنی ایمپورٹ کا ٹیکس اور پروفیٹ پروفیٹل نکلے گا دونوں میں سے جو ہائر ہوگا وہ آپ پہ کریں چلیں پہلا دوسرا کیا ہے جی دوسری سیچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سٹاک ہے آہ براؤڈ فارورڈ ہے بی ایم لی کے فی ایس کا رکھ فرون ٹیکس یہ دوہزار انیس اگر آپ کا دوزار انیس سٹاک بار فارورڈ ہوا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ فائنل ٹیکس ریجیم میں تھا اب آپ اس کو بیچیں گے تو اس پر آپ اس سیل پہ آپ فردر جو سیل ٹیکس ہے وہ اپلی کو ان کنٹیکس جو ہے وہ اپلی کے بل نہیں ہوگا کیونکہ وہ فائنل ٹیکسار تھا اس لیے اس کو اس کی ریٹرن میں ٹیکس ہی کلپولیشن کے لیے آلدھو وہ سیلز میں شامل ہوگا اس کو ایکسروڈ کرنے اب رہ گیا تیسری سیچویشن ہی نہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایم پورس میر ڈیوڑنگ بی ایکسیر ڈویٹی ٹویٹی ڈویٹی 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 اب تیسری سیچویشن ہی یہ ہے کہ سٹاک آپ نے خریدہ بیس میں ہے اور بیچا کچھ بیچ ہے بیس میں کچھ اکیس میں یا بعد میں چلا گیا تیسجون دوزار ویس میں تب کیا ہوگا کہ اگلے سال کا جو پروفیٹ ہوگا پر پوش ریٹ وہ آپ پیچھے لے کر آئیں گے اور ٹیکس کی کمپوٹیشن میں اس مورڈ ایس کر دیں گے یعنی اگر پروفیٹ ہے تو ایڈ کر دیں گے لوس ہے تو لیس کر دیں گے تاکہ آپ کا ایکول فٹنگ پر ایمپورٹ بھی اور پروفیٹ اور لوس آ جائے یہ ایک ایمپورٹ سے ریلیٹڈ پوائنٹ سے جی تو مجھے امید ہے کہ عبدالوحید صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا ہو گیا باقی اب رہی بات فیصر احمان صاحب نے اس سوال کیا جی پلیز ایکسپین سیکشن ون سٹی ایٹ اف انٹرم ٹیکس آرڈینس دو سوزن بان ایک کلائنٹ سیو نوٹس نے سیکھنڈ من سٹی ایٹ انٹرم ٹیکس دو سوزن بان آپ پہلے چیک کریں نا من سٹی ایٹ کا جو نوٹس آپ کو آیا کوئی اسیسمنٹ ہوئی ہے آپ کی جس کی وجہ سے کوئی ڈیمانڈ آپ کی طرف ریز ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کریں پھر اس کے مطابق پھر آپ نے اس کا اپیل میں جانا ہے یا جو بھی رویجن کرنی ہے یا ریکٹیفیشن کرنی ہے اس کو چیک کریں اس کے مطابق اس کا جواب میں مجھے امید ہے فیصل ایمان آپ کو آواز آ رہی ہوگی اور آپ کا ایشو ریزول ہو گیا ہوگا اسی دوران سلوان شاہ سوال کرے سالان جی ایمانی کلائنٹ سیو مل ڈیلر ہے اس کی پرچیز گیون اماؤنٹ ہے ٹوئنٹی ٹھیکس ملین مجھے لگ رہا ہے جی اچھا تو پھٹ کیا جی ہے جبکہ بینک سٹیٹمنٹ آنلی ٹو پوئنٹ سکس ملین ہے اس پہ ٹرن نوور ٹیکس اپلائی ہوگا کہ دیکھیں نا دولان شاہ سب بات ہی ہو رہی ہے اگر کوئی بندہ ڈیلر ہے سیمت ڈیلر ہے اگر اس کی پرچیز اتنی ہے تو پھر سیل بھی اس کی زہری باتیں ہونے چاہیے جو کیش میں ہے تو اگر آپ کی ٹرن نوور ون ٹین ملین سے زیادہ ہوگی جو کہ آپ رپورٹ کر رہے ہوں گے تو پھر ٹرن نوور ٹیکس ہوئیس نہیں ہے جہاں اگر زمچن نہیں ہے تو لگ جائے گا اور وہ وہ لگے گا ڈیلر اور ڈیسٹریبیوٹر کے ساپ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر ڈیوز ریٹ میں نہ آیا تو پھر آپ کو 1.5 پرسن جو ہے وہ دینا پڑے گا یہ اگزمچن میں نہ آیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا نیکسٹ ہے جی آپ کا عبدالوید کہنے شکریہ آپ کا شکریہ جی ساکر مجھ ساکرہیں سر کروکری پہ منیوم ٹرن نوور ٹیکس کتنا پرسنٹ ہوگا کروکری پہ دیکھیں کروکری اب بات ہوئی ہے نا کہ اگر آپ ریڈیوز ریٹ میں نہیں آتے تو 1.5 پرسنٹ جو سٹینڈر ریٹ ہے ریڈیوز ریٹ پہ لے چیک کر لیں یا اگزمچن چیک کر لیں اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے اچھا جی فیسر ایمان کہہ رہا ہے تھنکس کی آپ کا شکریہ جی جی جناب کوئی اور سوال ہو تو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جتنے ایشوز ہیں اٹھ کو کو ڈیزولو کریں جہاں تک پوسیل سکتا ہے جی میں اپنے جو یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے ہمارا جس میں 200 پلس ویڈیوز ہیں اس کا لنک میں آپ کو ہیٹ کر رہا ہوں جی یہ لنک ہے جی اس کا جس پہ ہم نے 200 پلس ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تمام لوگ اس سے میکسیم فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور بلکل فری ہیں جی اس میں مختلف سیمینارز ہیں جس میں question answer session جو جتنے بھی پورے پاکستان میں ہم نے سیمینارز کی ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی رپورڈنگ ہوئی وہ ہم نے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں question answer session جیسے میں نے پہلے کہا اور لاہور ٹیکس بار کے اندر ملتان ٹیکس بار کے اندر گجرمالہ ٹیکس بار کے اندر فیصلہ بار ٹیکس بار کے اندر اندر اٹھا سکتا ہے اندر اٹھا سکتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو ہم نے اس کے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے تو آپ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جی جناب ابھی چونکہ پانچ ایک منٹ باقی ہیں اگر کوئی اور سوال ہو تو آج آپ نے لوگوں کے فائدے کے لیے اور کومن انٹرس کے لیے دو session کیا ادھا گھنٹہ ایک پہلے کیا تھا اور تھرٹی منٹس کا ایک مزید session ہم آپ سے continue کر رہے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے جی جناب چار ایک منٹ بھی باقی ہیں چلے میں ایک point all لے لیتا ہوں اپنی طرف سے میں head کر لیتا ہوں میں next آپ کے ساتھ چھیلی کرنا چاہوں گا deductible جے thanks چلے آپ کا شکریہ جناب deductible لانسز deductible لانسز deductible لانسز میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہوں گا اگر آپ کو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی total income میں سے deductible لانسز منس کریں گے exempt income کو منس کریں گے تو آپ کے پاس taxable income آ جائے گی جس میں WPPF Perkins welfare fund زکاة جو آپ نے education expenses جو آپ نے ڈون پرپس جو ہاؤس کی ایکوزیشن اور کنسکشن پہ وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں اچھا جی next لوگ سوال کر رہے ہیں please suggest a book of income tax two thousand one explained every section with examples دیکھیں جی ہمارے پاس جو بک ہے وہ تو ہمارے پاس تو یہ ہی ہے بھاگی اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو چاہیئے تو لنک ہم آپ لوگوں کو دیکھیں پہلے باقی جو اسی مرضی کتاب اب اسمال کر لیں مجھے کوئی اس میں issue نہیں ہے جی جناب اب time چکے running short ہے جی تین منٹ ابھی اور باقی ہیں پھر بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں میں online available ہوں اس وقت آپ مجھ سے سوال live کر سکتے ہیں جی جناب میں کوئی ایک آ چیز آپ کے ساتھ چھیڑ کر دیتا ہوں چلیں تب تک شاید کوئی آ جائے گا تو میرے پاس چلیں انہوں نے سوال کر لیا جی وہ کہہ رہے ہیں چودری ساکیب احمد کہہ رہے ہیں in case of late filing of company return what is penalty and we select or collect دیکھیں چودری ساکیب احمد صاحب بات بھی ہو رہی ہے اگر آپ return late file کریں گے تو ظاہری بات ہے اس میں penalty تو ہے ہی اپنی جگہ پہ وہ 40,000 آپ کو پتا ہے minimum penalty ہے اور اگر یہ minimum ہوگی یہ بڑھ سکتی ہے کم ہونا مشکل ہے لیکن آپ کو اس میں contest کرنا پڑے گا number one number two جو ہے audit کے لئے یہ تو فیلال نہیں ہوگا select ظاہری بات ہے اگر آپ return نہیں file کریں گے تو test judgment آپ کی notice جائے ایک سوئی اکیس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں provisional assessment بھی available ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ یا تو time لے لیں یا وقت کیوں پر اپنی return کو file کریں جی جنابہ وہ مجھے امید ہے چودی صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جنابہ اگر کسی اور کا کوئی question ہوگا تو وہ میرے ساتھ سے live question کر سکتا ہے جی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچنے کی کہ لوگوں کو maximum جو ہے وہ benefit possible چاہے جائے سب کے mutual interest کے لئے جی جنابہ ابھی ایک منٹ تک کی بن باقی ہے کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں مرنہ میں نے link میں سے پہلے sent کی میں دوبارہ اس کو آپ کو sent کر دیتا ہوں تمام لوگوں سے request ہے کہ اس کو subscribe کر دیں اور اس میں free جو آپ کی videos uploaded ہے اس سے maximum جو knowledge جو لے سکتے ہیں وہ اس سے لیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کو pass on کریں comment کریں share کریں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ ڈال لیں تمام لوگوں کو اللہ کی طرف سے حجر ملے گا اگر آپ لوگوں کو تک یہ چیز پہنچائیں گے جتنا share کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے جی آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ next پھر آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں live sharing کریں گے تک تک ہی اجازت دیں اللہ حافظ ہے